آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ایس کیو کا الودائی دورہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ایس کیو نے جی ایس کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے جی ایس کیو کا الودائی دورہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے جی ایس کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری دی ہے نمائندہ خصوصی سلمان عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی سلمان جیسے کیا آپ نے بتایا کہ یادگار شہدہ پر حاضری دیف پولوں کی جازت چڑھائی خاطر خانی کی اس علاوہ جو سب سے امپورٹن تقریف کیا جی ایس کیو میں وہ آدمی آڈیٹوریم میں شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خراج تحقیم پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریف کے مہمان خصوصی بزباز شریف تھے وزیراعظم جی عباد شریف نے تقریف سے خطاب بھی کیا اور اپنے خطاب میں مادر وطن کی دفاع کے لیے مصلح فواج کی قربانیوں کو سراحہ اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا شہدہ کی قربانیوں کا غازیوں کی قربانیوں کا اور ان کے اہل خانہ کہ اہل خانہ کی قربانیوں کا مادر وطن کے دفاع کے حوالے سے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شہدہ اور غازی جو ہے پاکستانی قوم کا پاکستان کا فخر ہے اور جو ان کے عزت اور احترام ہے وہ ہر پاکستانی کے اوپر لازم و ملزوم ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کبھی اپنا امن اور آزادی جو ہے وہ شہدہ اور ان کے جو غازی ہیں ان کی قربانیوں کی بدولت حاصل نہیں کر سکتے تھے ہمارے سبوتوں نے ہمارے بیٹوں نے مسلح فاج میں جو شامل تھے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں جانوں کے عظیم نظرانے پیش کی ہیں انہی کی بدولت آج ہم ایک قرآن زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں آزادی جو ہے وہ حاصل ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے شہدہ کے اور غازیوں کے اہل خانہ کو سلوٹ پیش کیا خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ انہ نے اپنے قربیاروں کو اپنے بیٹوں کو اپنے شہروں کو اپنے بھائیوں کو پاکستان کے لیے قربان کیا اور اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا کہ اب یہ ہمارا فرض ہے ہماری اولین ڈیوٹی ہونا چاہیے کہ ہم جو شہدہ اور غازی ہیں ان کی قربانیوں کا ادراک کریں اور ان کا جو عزت مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کریں کیونکہ انہوں نے اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے ہم وطنوں کی ترقی اور خوشحالی اور ہم کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا کہ جن لوگوں نے شہدہ کی یادگاریوں یادگاروں کی بے حرمتی کی ان کے جو چہرے ہیں وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر ہمیشہ سیاہ چہروں کے طور پر یاد رکھے جائیں گے اور پاکستان کے جو قابل فخر عوام ہے پاکستان کی غیور عوام ہے وہ ان سیاہ چہروں کو کبھی نہیں بھولیں گے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آرمی آڈیٹوریم میں ہونے والی خصوصی تقریب تھی انہوں نے خصوصی ایک پینائنشل اسسنس کا بھی اعلان کیا جو کہ ستر شہدہ کے خاندان جو ہیں ان کو دی گئی ہے اور اس کے علاوہ تیس ایسے پرات تھے جو کہ جنگ میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں یا در فلس کے دائکی کے دوران وہ معذور ہوئے زخمی ہوئے ان کے لیے بھی وزیراعظم کی جانب سے خصوصی مالی آنت کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ جو شہدہ ہیں ان کے اہل خانہ یا ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے جو تعلیم کا سسپلائز جاری رکھے میں ان کے لیے وزیراعظم کی جانب سے لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سلمان تو وزیراعظم شہباز شریف جن کے جانب سے آج جی ایس کیو کا یہ الودائی دورہ کیا گیا ہے اور اس موقع پر یادگار شہدہ پر انہوں نے حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی اور آج یہ ایک اہم تقریب بھی مناقض کی گئی تھی جی ایس کیو راوپنڈی میں پاک فوج کے شہدہ کے اہل خانہ اور غازیان کے اعزاز میں اس مناقضہ تقریب سے وزیراعظم نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے ہمارے شہدہ کے ورسہ اور غازی جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے شہدہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا سامنا کیا پاکستان کے مارزے وجود میں آنے سے آج تک قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اس موقع پر وزیراعظم کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ کل حکومت کی مدد پوری ہو جائے گی اور اقتدار نگرہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا سلمان عوان ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان یہ اعلان بھی کیا گیا ہے آج وزیراعظم کی جانب سے کہ کل حکومت کی مدد پوری ہو جائے گی اقتدار نگرہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا وزیراعظم کی جانب سے کیا کہا مزید بتائے گا عجیل بالکل اس بات کا اعلان تو پہلے بھی پرائم جنسٹر کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور یقینی طور پر آج جون کا جی ایچ کیو کا دورہ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج آج تاریخ اور وزیراعظم کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ نو تاریخ کو نگران قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر دیا جائے گا اسمبلی جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی صدر مملکت کو اور اس کے بعد جو اسمبلیوں کی تحلیل کا عمل جو ہے خاص طور پر قومی اسمبلی کے ہم بات کریں وہ شروع ہو جائے گا تو آج ان کا اس موقع پر آخری ایک ہم کہہ لیں کہ جو ان کے اور اب خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں کی پی میں ایم پی ایس کو ترحقیاتی فنڈز کے اجرا کے خلاف کیس کے حوالے سے عدالت نے کی پی میں ارکین اسمبلی کو ترحقیاتی فنڈز کے اجرا سے مطالق کیس غیر موثر ہونے پر نفتا دیا کی پی میں ارکین اسمبلی کو فنڈز کے عملے کو کیسے چیلنج کیا گیا جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا بطور سابق ایم پی ای کچھ مقصود حلقوں میں ترحقیاتی فنڈز کے اجرا کو چیلنج کیا تھا وکیل خوشدل خان نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایم پی ایس کو فنڈز دیے تھے لیکن اب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے ترحقیاتی فنڈز کے اجرا سے مطالق ایک کے سپلین پوٹ میں زیر التوا ہے یہ کہنا تھا چیپ جسٹس آف پاکستان کا راجہ پرویز اشرف کیس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ارکین اسمبلی کو ترحقیاتی فنڈز کا اجرا نہیں کیا جا سکتا ایڈوکیل جنرل کے پی نے کہا اگر اپنے اسمبلی ترحقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کا تقاضی کر رہا ہے تو اس نے اپنے گھر تو نہیں لے کر جانا اور آپ کو خبر دیں کہ پشاور بڑبیر پولیس موبائل پر حملے کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے تھانا بڑبیر میں ایس اچوں کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا کوہارٹ روڑ پر دہشت گردوں نے پولیس موبائل پر فائرنگ کی فائرنگ سے پولیس نحلکار شہید دو زخمی ہوئے تھے کئی واقعہ چھائے اگست کو پیش آیا تھا جس کی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے خبر ہے جناح ہاؤز حملہ جلاو گھراو کے واقعات کے تحت مقدمات شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے فباد چودری علیمہ اور عزمہ خان کے عبوری زمانت میں بھی توسیح کی گئی ہے صدادر درشت گردی عدالت نے زمانت میں سترہ اگست تک توسیح کی ہے جناح ہاؤز حملہ اور جلاو گھراو سے مطالق یہ مقدمات ہیں جن میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری زمانت میں توسیح کی گئی ہے اب بات کریں گے توشہ خانہ کیس کی چیمن پی ٹی آئی کی سزا کی خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا دور اکنی بینچ اپیل پر کل سماعت کرے گا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس نمود سماعت کریں گے توشہ خانہ کیس کے والے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیمن پی ٹی آئی کی سزا کی خلاف یہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اب اسلام پاتھ ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ کل اس اپیل پر سماعت کرے گا ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ملک بھر میں آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری شہر شہر اسٹالز لگ گئے ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار گلی محلوں اور گھروں کو سجانے کے لیے خریداری اروج پر پہنچ گئی کراچی لاہور حیدرباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں سبز کپڑوں بیجز جھنڈیوں ٹوپیوں کی خریداری اروج پر بچے بوڑھے جوان سب ہی آزادی کے رنگ میں رنگ گئے شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کتنی ہی کیوں نہ ہو وطن کی آزادی کو نہیں بھولا سکتے ہمارے بڑوں کے اتنی قربانیاں ہیں اور اتنے مشکلوں سے مثلا ہمیں پاکستان ملا ہے تو ہمیں اس کے قدر کرنی جائیے اور بھنپور طریقے سے چودہ قسم رانا چاہیے اپنے ملک کو اپنے گھر کو اپنے شہر کو اپنے گلیوں کو سجانا چاہیے خبروں سے فلال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے